بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں اسلام علیکم مہنگر پالی کا شکشن ویبھاگ کے تحت جاری ورچول ٹریننگ سینٹر کی جانب سے پیش ہونے والے ای لرننگ سیشن میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے مولماء محمد شیخ آئیے آپ کے تعلیم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سیشن دسویں جماعت میں تاریخ کے اس سیشن میں ہمارا آج کا موضوع ہے سیاحت اور تاریخ سبق کے اہم نکات سے آپ مواقف ہو چکے ہیں ان میں سیاحت کی روایت سیاحت کی قسمیں سیاحت کا فروغ تاریخی مقامات کی نگے داشت اور تحفظ اور سیاحت اور مسافر نوازی شعبے میں روزگار کے مواقع شامل ہیں سیاحت کی مختلف قسموں کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس سلسلے میں پچھلے سیشن میں ہم مقامی اور بین ریاستی سیاحت بین الاقوامی سیاحت مذہبی تاریخی سیاحت اور جغرافیائی سیاحت کا تفصیلی مطالعہ کر چکے ہیں اس سیشن میں ہم تبی سیاحت کھیل سیاحت زرعی سیاحت اور اتفاقی سیاحت کا مفہوم سمجھیں گے تبی سیاحت یعنی میڈیکل ٹورزم مغربی لوگوں کی رائے میں بھارت میں تبی خدمات اور سہولیات میاری ہیں جس کی وجہ سے غیر ملکی لوگ بھارت آنے لگے ہیلت ہیلت اینڈ میڈیکل کے شعبے میں بھارت نے کافی ترقی کی ہے مغربی لوگوں کی رائے میں بھارت میں طبی خدمات اور سہولیات میاری ہیں جس کی وجہ سے غیر ملکی لوگ بھارت آنے لگے ہیں چونکہ بھارت میں مولجہ اور جراحت یعنی سرجری نسبتاً کم خرچ میں ہوتی ہے اس لیے دنیا کے بہت سے ممالک کے مریض علاج کے لیے یہاں آتے ہیں ایسے لوگوں کو درکار سہولتوں کے ذریعے بھی طبی سیاحت کو فروغ حاصل ہوتا ہے بھارت میں وافر مقدار میں شمسی روشنی میسر ہوتی ہے جس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ بھارت آتے ہیں یوگا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یوگا سیکھنے کے لیے غیر ملکی بھارت کا رخ کرنے لگے ہیں بھارت بھارت سیاحتی مقامات کی سیر کے ساتھ ساتھ بھارتی آیوروید زرعی سیاحت یعنی ایگرو ٹورزم زرعی سیاحت کسے کہتے ہیں شہروں میں پلے بڑھے اور زراج سے نواقف لوگوں کے لیے سیاحت کی قسم زرعی سیاحت دور حاضر میں بہت تیزی سے ارتقاء پذیر ہے اس قسم کی سیاحت میں شہر سے دور آلودگی سے پاک مقامات پر زراج سے متعلق سرگرمیوں پر مشتمل زرعی زندگی کا تعرف کروایا جاتا ہے اسے دیکھنے کے لیے سیاہوں کو راغب کیا جاتا ہے اسے زرعی سیاحت کہتے ہیں شہری طرز زندگی میں تھوڑی تبدیلی کے لیے لوگوں کا کھیتوں میں جا کر رہنا اور کسانوں کی میزبانی قیمتاً قبول کرنا یعنی قیمت دے کر قبول کرنا جیسے عوامل زرعی سیاحت کا حصہ ہے مہراشتر کے پونہ اور کولہ پور میں زرعی زرعی سیاحت کے لیے سیاحتی مقامات کو فروغ دیا گیا ہے حالیہ زمانے میں کاشتکار دور دراز واقعہ زرعی تحقیقی مراکز زرعی یونیورسٹی زرات کے شعبے میں نئے تجربات کی روشنی میں نئی تقنیک پر عمل درامد کرنے والے عزرائی جیسے ممالک وغیرہ مقامات کی سیاحت کرنے لگے ہیں تاکہ زرعی کی جدید ترین ٹیکنالوجی کی معلومات حاصل کر سکیں مختلف شعبوں کی طرح زرعی کے شعبے میں بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال ہونے لگا ہے عزرائی جیسے ممالک اس شعبے میں کافی ترقی کر رہے ہیں لہٰذا اس نئی ٹیکنالوجی کو سیکھنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کی معلومات حاصل کرنے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ زرعی یونیورسٹی اور اسرائیل جیسے ممالک جو زرعات کے شعبے میں نئے تجربات کی روشنی میں نئی تقنیق پر عمل درامت کر رہے ہیں ان ممالک کی سیاحت کرنے لگے ہیں کاشتکاری کے پیشے سے منسلک افراد زرعی تحقیقی مراکز اور زرعی یونیورسٹی کا رخ کرتے ہیں مگر عام لوگوں کے لیے بھی جو زرعات میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے ہماری اپنی ریاست میں مختلف ایگرو ٹورزم سینٹرز ہیں جن میں یہ جان کی ایگرو ٹورزم بورگاؤں اور پنجگنی میں میپرو گارڈن معلومات اور تفریح دونوں فراہم کرتے ہیں کھیل سیاحت بیسمی صدی میں کھیل سیاحت کو فروغ حاصل ہوا عالمی سطح پر اولمپک ویمبلڈن اور شترنج کے عالمی مقابلے بین الاقوامی قرکت مقابلوں کے علاوہ ملکی سطح پر ہمالیا کار ریلی اور مہراشتر میں ریاستی سطح پر کیسری کشتی کے مقابلے ہوتے ہیں اس طرح کے مقابلے دیکھنے کے لیے سفر کرنے کو کھیل سیاحت کہا جاتا ہے پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دنیا بھر میں کھیلوں کے مختلف مقابلے منقض ہوتے ہیں ان میں اُن میں اولمپیک ایشیاد ویمبلڈن شترنج کے عالمی مقابلے فوٹبال اور اسی طرح کرکٹ کے عالمی مقابلے وغیرہ شامل ہیں حالانکہ ان کی لائیو ٹیلیکاسٹ یعنی راست نشریات ٹیلیویجنز پر کی جاتی ہیں مگر ان کھیلوں کے شوقین ان مقامات پر جہاں یہ میچز منقض کیے گئے ہیں جہاں یہ مقابلے ہوتے ہیں وہاں بزاتے خود موجود رہ کر ان مقابلوں کا لطف لینا چاہتے ہیں اسے ہم سپورٹس ٹورزم کہتے ہیں ملکی سطح پر منقض ہونے والی ہمالیہ کار ریلی کے مطالق آپ نے سنا ہوگا ایڈوینچر سے بھرپور اس مقابلے میں حصہ لینے اور اسے دیکھنے کے لیے شائقین کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہوتی ہے مہاراشتر میں ریاستی سطح پر کیسری کشتی کے مقابلے ہوتے ہیں اس طرح کے مقابلے دیکھنے کے لیے سفر کرنے کو کھیل سیاحت کہتے ہیں انسان سیر سپاٹے اور سیاحت کے لیے بہانے ڈھونتا ہے آج اکیسمی صدی میں سیاحت کے بہت سارے مواقع دستیاب ہیں مثلا دنیا بھر کے مختلف ممالق میں منقض کی جانے والی فلمی تقریبات یعنی فلم فیسٹیول کانفرنسیں بین الاقوامی کتاب میلے وغیرہ یہ بات تو بلکل درست ہے ہم سب سیر سپاٹے اور سیاحت کے لیے بہانے ڈھونتے ہیں موجودہ دور میں سیاحت کے بہت سارے مواقع دستیاب ہیں مثلا دنیا بھر کے مختلف ممالک میں منقض کی جانے والی فلمی تقریبات فلم فیسٹیول فلم ایوارڈ فنکشنز کانفرنسیں ایگزیبیشنز ٹریڈ ایگزیبیشنز وین الاقوامی کتاب میلے وغیرہ ان وجوہات کے پیش نظر لوگ مختلف مقامات کا سفر کرتے ہیں مہراشتری کے عدب نواز لوگ بھی ہر سال منقض ہونے والے آل انڈیا مراتھی عدب کانفرنس میں شرکت کے لیے سفر کرتے ہیں مختلف ممالک میں کبھی سمیلن منقض کیے جاتے ہیں کبھی سمیلن ہی کی طرح دنیا میں مشاعرے بھی منقض کیے جاتے ہیں جن میں حصہ لینے کے لیے شورہ حضرات ان ممالک کا سفر کرتے ہیں تو یہ ہیں سیاحت کی مختلف قسمیں جس میں ہم نے مقامی بین ریاستی سیاحت بین سیاحت ممالک 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 سیاحت 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 اور اب ہم بات کریں گے سیاحت کا فروغ اور دیکھیں گے کہ سیاحت کے شعبے کو کس طرح فروغ دیا جا سکتا ہے ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کو معلومات فراہم کرنا سب سے اہم موضوع ہے پچھلے سیشن میں ہم پڑ چکے ہیں کہ سیاحت کی ترغیبات میں ملکی اور غیر ملکی قدیم امارتیں تاریخی شہرت یافتہ اور قدرتی نظاروں سے مالا مال مقامات قدیم فنکارانہ مصنوعات کے مراکز مذہبی مقامات وغیرہ شامل ہیں اور ان چیزوں کو دیکھنے کی ان کا خود مشاہدہ کرنے کی خواہش دنیا بھر کے سیاہوں کو ہوتی ہے لہذا ان کے مطالق سیاہوں کو معلومات بہم پہنچانا بہت ضروری ہے تو ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کو معلومات فراہم کرنا سیاہت کے فروغ کے لیے بہت ضروری ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک اپنے ملک کے قدرتی حسن اور سہت افضاء مقامات سے مطالق سمعی و بسری تشہیری ذرائع ابلاغ کی مدد سے پروگرام تیار کرتے ہیں تاکہ ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کو ان کے مطالق معلومات ملے اور جب سیاہوں کو بھارتی خطے کے قدرتی حسن پرکشش مناظر یہاں کے رچ کلچرل ہیریٹیج کے مطالق پتا چلے گا معلومات حاصل ہوگی تب وہ بھارت کا رخ کریں گے اور سیاہوں کی آمد سے ہمارے ملک میں سیاہت کو فروغ حاصل ہوگا سیاہوں کو معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ سیاہوں کی نقل حمل اور تحفظ سفر کی سہولیات میاری قیام گاہوں کا انتظام سفر میں تہارت خانوں کی سہولیات وغیرہ کو سیاہت میں ترجی دینا ضروری ہے معذور سیاہوں کی ضروریات پر بھی خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اور جب سیاہ ہمارے ملک میں آئیں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ سفر ان کی یادوں کے خزانے میں ایک خوشگوار اضافہ ثابت ہو اس کے لئے ہمیں سیاہوں کے آرام کا ان کی سہولیات کا پورا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں جگہ جگہ ٹوریسٹ انفارمیشن سینٹر قائم کیے جاتے ہیں انہیں کرنسی ایکسچینج میں کوئی دکت نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو اس لئے کرنسی ایکسچینج آفیسز ہوتے ہیں سیاہوں کی نقل و حمل اور تحفظ سفر کی سہولیات میاری قیام گاہوں کا انتظام سفر میں تحارت خانوں کی سہولیات وغیرہ کو سیاحت میں ترجی دینا ضروری ہے معذور سیاہوں کی ضروریات پر بھی خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے تاریخی ورسے کی بقا کے لیے احتیاط برتنا ضروری ہوتا ہے تاریخی عمارتوں کو خراب کرنے سے بچنا دیواروں پر عبارت لکھنا یا درختوں پر کندہ کاری کرنا پرانی عمارتوں کو بھڑکدار رنگوں سے رنگ نہ سیر کی جگہ سہولتوں کا فقدان ہو نہ جس سے گندگی بڑھتی ہے ان تمام امور سے بچنا ضروری ہے سیاحت کے فروغ کے لیے تاریخی ورثے کی بقا ضروری ہے تاریخی اہمیت کے حامل مقامات اور تاریخی عمارتوں کی حفاظت ان کی نگے داشت اور وہاں صاف صفائی ہونا ضروری ہے تاریخی ورثے کی بقا کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں احتیاط برتنا چاہیے اور یہ احتیاط ہم کیسے برتیں گے تاریخی عمارتوں کو خراب کرنے سے بچنا یہ دیکھ رہے ہیں آپ کیا حال کر دیا ہے دیواروں کا سیر کے لیے جاتے ہیں کچھ لوگ تو وہاں پر اپنا نام لکھ کر آتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھ رہے ہیں دیواروں پر عبارت لکھنا درختوں پر کندہ کاری کرنا ان سب سے ہمیں بچنا چاہیے سیر کی جگہ سہولتوں کا فقدان ہونا جس سے گندگی بڑھتی ہے ان امور سے بچنا ضروری ہے بین الاقوامی اہمیت کی حامل زبانوں میں معلوماتی کتابیں گائیڈ بک نقش تاریخی کتابیں مہیا کرانا ضروری ہوتا ہے غیر ملکی سیاہوں کو سیر کرانے والی گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو زول سانی تربیت دینا ضروری ہے زول ثانی یعنی ایک سے زیادہ زبانیں بولنے کی تربیت دینا اب چونکہ غیر ممالک سے جو سیاہ آتے ہیں ان کے اپنے اپنے ممالک میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں یہ سیاہ ضروری نہیں کہ ہماری زبان سمجھیں لہذا ضروری ہے بہتر کمیونکیشن کے لیے اچھے سروس فراہم کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ غیر ملکی سیاہوں کو سیر کرانے والے گاڑیوں کے ڈرائیور وں کو مختلف زبانیں آتی ہوں یہ ڈرائیور گائیڈ کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں تو غیر ملکی سیاہوں کو سیر کرانے والی گاڑیوں کے ڈرائیور کو زول لسانی تربیت دینا ضروری ہے اور یہ ڈرائیور گائیڈ کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں سیاہت کے فروغ کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے ٹورسٹ بسز ہوں یا ٹیکسیز ہوں ان کے ڈرائیور کا مختلف زبانوں سے واقف ہونا بہت ضروری ہے اگر ان ڈرائیور کو زول لسانی تربیت دی جائے تو یہ ڈرائیور گائیڈ کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں اور اب کنزرویشن اور پریزرویشن آف ہیریٹیج تاریخی مقامات کی نگیداش اور تحفظ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاریخی مقامات کی نگیداش اور تحفظ کے لیے کون سے اقدامات کیے جانے چاہیے تاریخی مقامات کی نگیداش اور تحفظ ایک بڑا چیلنج ہے ہمارے ملک بھارت میں قدیم اہد وستہ اور دور حاضر کے تاریخی مقامات کا ورسہ موجود ہے اسی کے ساتھ قدرتی ورسہ بھی ہمیں حاصل ہے اس ورسے کی دو قسمیں ہیں قدرتی ورسہ اور انسانوں کا تیار کردہ تہذیبی ورسہ یہ ہے قدرتی ورسہ دلکش قدرتی مناظر قدرتی حسن سے مالا مال یہ خوبصورت علاقے یہ ہمارے بھارت کا حصہ ہے یہ ہمارا قدرتی ورسہ ہے مختلف ادوار میں تعمیر کی گئیں یہ تاریخ عمارتیں یہ مانیومنس انہیں ہم انسانوں کا تیار کردہ یعنی تہذیبی ورسہ کہتے ہیں دنیا بھر میں مشہور اور معروف کچھ اہم مقامات بھارت میں واقع ہیں ان میں تاج محل جنتر منتر ایلورا ایجنتا ایلیفنٹا کے غار چھترپتی شیواجی مہراج ٹومنیس اور اس میں واقع یہ ہیریٹیج میوزیم جس کے مطالق بہت کم لوگ جانتے ہیں اور مغربی گھاٹ میں کاس کی ستہ مرتفع دنیا بھر کے سیہ عالمی ورسے کے حامل مقامات کی سیر کی خواہش اپنے دل میں رکھتے ہیں عالمی ورسے کے مقامات دیکھنے کے لیے ہزاروں غیر ملکی ہمارے ملک میں آتے ہیں ایسے مقامات امارتوں کے اطراف و اکناف میں سیہ کھریہ اور کوئلوں سے اپنا نام لکھتے ہیں تصاویر بناتے ہیں ان ساری غلط کاریوں کے مزر اثرات ہمارے ملک کی ساکھ پر پڑتے ہیں سیاحتی مقامات کے تحفظ کے لیے درجزل عظم کرنا لازمی ہیں میں سیاحتی مقامات کی صفائی کا خیال رکھوں گی گندگی نہیں کروں گی کسی بھی تاریخ امارت کو خراب نہیں کروں گی ہمارے سیاحتی ورسے کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اگلے سیشن میں انشاء اللہ ہم سیاحت اور مسافر نوازی شعبے میں روزگار کے مواقع اور مہاراشتر میں سیاحت کا فروغ ان موضوعات کا مطالعہ کریں گے آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا انشاء اللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے اسلام علیکم ملیں گے ملیں گے ملیں گے troup لا بوسیم ک vivre یهر ملیں گے لگا ملیں گے ایس لگیا نوازی peace هش ساہ مل ٹ